آج کل کے حالات کسی سے بھی پوشیدہ نہیں چاروں طرف دشمنان اسلام اپنی تمام تر مالی و جانی ہر قسم کی توانائیاں اسلامی قوانین، اسلامی تہذیب، اسلامی نظام، اسلامی روایات اور اس کی اہم شخصیات کو اکھاڑنے اسلامی ڈانچے کو نیست و نبود کرنے کے لیے خرج کر رہے ہیں صرف یہ نہیں بلکہ دشمنان اسلام اور ان کے غلام اور ان کے رنگ برنگے مسلم، نامنہاد حکمران اسلامی تشخص، اسلامی روایات اور اسلامی قوانین کو دنیا سے مٹانے اور فہاشی اور عریانی پھیلانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں پوری دنیا کے کافر اور ان کے آلہ اکار ان کے غلام اکٹے ہو کر چوبیس گھنٹے انٹرنیٹ اور دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعے اسلام کے خلاف برسرے پیکار ہیں اسلامی ممالک کے ذرائع ابلاغ بھی اپنی پوری ترقوت کے ساتھ مسلمان اور اسلام کے خلاف کروائیوں میں مصروف ہیں اس مسلم امہ کے حکمران بھی ان کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے درپے ہیں ایسے حالات میں سچے مسلمان خصوصا علماء و طلباء اکرام ان سے درخواست ہے کہ اپنی پوری کی پوری طوارائیوں کو اپنی پوری کی پوری طاقت کو اپنے باہمی فروعی اختلافات کو بالا اطاق رکھ کر سب متحد ہو کر متفق ہو کر کفر کا مقابلہ کریں اس وقت ان پر دعوت تبلیغ اور اسلل کی جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ پوری کوشش کے ساتھ مکمل کریں ایسی تحریکیں ایسی جماعتیں جو انعظیم کاموں کو سرانجام دے رہی ہیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے بجائے ایک دوسرے کی حوصلہ حفظائی کریں جن میں لوگوں کی اصلاح و تربیت کی کوئی بھی کرن نظر آ رہی ہے الہ شبہ وہ لوگ جو دوسروں کی ٹانگیں کھیشتے ہیں وہ صرف اپنی پٹی پڑھاتے ہیں اپنی جماعتوں کی پٹی پڑھاتے ہیں وہ اپنی جماعت اپنی پارٹی اپنی تنظیم کے خیرخواہ تو ضرور ہیں لیکن اسلام اور مسلمانوں کے ہرگز وہ خیرخواہ نہیں